السلام علیکم ناظرین ناظرین سفر مراش میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر سے بہت سے مشاہدات گزرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پانی شراب اور دودھ پیش کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پی لیا حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راز فطرت کو پا لیا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کا برطن لے کر پی لیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت گرک ہو جاتی اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شراب پی لیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت بہک جاتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صدرت المنتحہ لے جایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ اس کے پتے اتنے بڑے ہیں جیسے ہاتھی کے کان ہوں اور اس کے پھل اتنے بڑے بڑے ہیں جیسے مٹکے ہوں جب صدرت المنتحہ کو اللہ کے حکم سے ڈانکنے والی چیزوں نے ڈانک لیا تو اس کا حال بدل گیا اللہ کی کسی بھی محلوق میں اتنی طاقت نہیں کہ اس کے حسن کو بیان کر سکے صدرت المنتحہ کی جڑ میں چار نہریں نظر آئیں دو باطنی نہریں اور دو ظاہری نہریں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دریافت کرنے پر جبریل علیہ السلام نے بتایا دو باطنی نہریں جنت کی ہیں اور دو ظاہری نہریں فرات اور نیل کی ہیں فرات عراق میں اور نیل مصر میں ہے کچھ دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مربع شکل کے محل کے پاس آئے جو سونے کا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے کونے میں ایک عورت کو وضو کرتے ہوئے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ محل کس کا ہے جبریل علیہ السلام نے کہا یہ عربی نوجوان کا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عربی تو میں بھی ہوں یہ محل کس عربی کا ہے اس نے کہا قریش کے ایک نوجوان کا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قریشی تو میں بھی ہوں یہ محل کس قریشی کا ہے اس پر جبریل علیہ السلام نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک امتی کا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو میں ہوں پھر یہ محل میرے کس امتی کا ہے اس پر جبریل علیہ السلام نے کہا عمر بن حطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارادہ کیے اس محل کے اندر داہل ہو کر دیکھیں لیکن غیرت آگئی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واپسی پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اس واقعے کا ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان کیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی غیرت کر سکتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کے دروازے پر یہ لکھا ہوا دیکھا کہ صدقی کا سواب دس گناہ اور کرز کا اٹھارہ گناہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے دریافت کیا کیا سبب ہے کہ کرز کا درجہ صدقی سے بڑھ گیا ہے انہوں نے کہا کہ سائل کے پاس مال ہوتا ہے اور پھر بھی سوال کرتا ہے جبکہ کرز لینے والا حاجت کی بنا پر ہی کرز لیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موتیوں سے بنے ہوئے گمت نباہ میں ملاحہ حض فرمائے جن کی مٹی مشکی تھی جبریل علیہ السلام سے دریافت فرمایا اے جبریل یہ کس کے لئے ہیں جبریل علیہ السلام نے عرض کی یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آئمہ اور موزنین کے لئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت میں چند بلندوں بالوں محل دیکھے جن کے بارے میں پوچھنے پر حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی یہ غصہ پینے والوں اور لوگوں سے افوہ در غزر کرنے والوں کے لئے ہیں اور اللہ عزوجل احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے پردہ نشین ہو رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نہر پر پہنچے جس پر موتیوں سبز زبر جد اور سرح یا کود کے ہمے تھے اتنے میں ایک آواز آئی السلام علیکہ یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے دریافت کرمایا اے جبریل یہ آواز کیسی ہے عرض کی یہ حیموں میں پردہ نشین ہو رہے ہیں انہوں نے اپنے رب عزوجل سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسلام کہنے کی اجازت طلب کی اور رب تعالیٰ نے انہیں اجازت فرما دی پھر وہ ہو رہے کہنے لگیں ہم حوش رہنے والیاں ہیں کبھی ناغواری اور نفرت کا باعث نہ ہوں گی اور ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں کبھی فنا نہ ہوں گی آسمانی قبہ بیت المامور بیت المامور کی بابت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ساتھویں آسمان سے آگے بڑھنے کے بعد مجھے بیت المامور دکھلایا گیا جس میں ہر روز ستر ہزار فرشتے اللہ کی عبادت کے لیے جاتے ہیں دوسرے دن اتنے ہی لیکن جو آج گئی ان کی باری پھر قیامت تک نہیں آتی یہ بات صحیح بہاری میں بھی ہے جس طرح زمین پر کعبات اللہ کا تواف ہوتا ہے اسی طرح آسمان کے تواف اور تواف کی اور عبادت کی جگہ بیت المامور ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت حضر عبراہیم علیہ السلام کو دیکھا کہ بیت المامور سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں اس میں ایک باریک نکتہ یہ ہے کہ چونکہ حلیل اللہ بانی بیت اللہ تھے جن کے ہاتھوں زمین میں کعبات اللہ بنا تھا چنانچہ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں وہاں بھی اس آسمانی کعبہ سے ٹیک لگائے ہوئے دیکھا تو گویا تمیر کعبہ کی جزہ پرودیگار عالم نے اپنے حلیل کو دی یہ بیت المامور ٹھیک ہانا کعبہ کے اوپر ہے اور ساتھویں آسمان پر ہے یوں تو خر آسمان میں ایک ایسا گھر ہے جہاں اس آسمان کے فرشتے اللہ تعالی کی عبادت کرتے ہیں پہلے آسمان پر اس جگہ کا نام بیت العزت ہے جبریل علیہ السلام کے پر ابن ابی حاتم میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آسمان میں ایک گھر ہے جسے معمور کہتے ہیں جو کہ کعبہ کی سمت میں ہے چوتھے آسمان میں ایک نہر ہے جبریل علیہ السلام ہر روز اس میں گوتہ لگاتے ہیں اور نکل کر بدن جارتے ہیں جس سے ستر ہزار کترے جڑتے ہیں ایک ایک کترے سے اللہ تعالی ایک ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے جنہیں حکم ہوتا ہے کہ وہ بیت المامور میں جائیں اور نماز ادا کریں پھر وہ وہاں سے نکل آتے ہیں اب انہیں دوبارہ جانے کی نوبت نہیں آتی ان کا ایک سردار ہے جسے حکم دیا جاتا ہے کہ انہیں لے کر کسی جگہ کھڑا ہو جائے پھر وہ اللہ کی تسبیح کے بیان میں لگ جاتے ہیں کیامت تک ان کا یہی شغل رہتا ہے بیت المامور کا مقام حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ بیت المامور کیا ہے آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ آسمان میں ہے اسے سراخ کہتے ہیں کعبہ کے ٹھیک اوپر ہے جس طرح زمین کا کعبہ حرکت کی جگہ ہے اسی طرح وہ آسمان میں خرمت کی جگہ ہے ہر روز اس میں ستر ہزار فرشتے نماز ادا کرتے ہیں لیکن جو آج گئے ہیں ان کی باری قیامت تک دوبارہ نہیں آتی کیونکہ فرشتوں کی تعداد ہی اس قدر ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ صحابہ اکرام سے ایک دن نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا بیت المامور کو جانتے ہو انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں فرمایا وہ آسمانی قبہ ہے اور زمینی قبہ کے بالکل اوپر ہے ایسا کہ اگر وہ گرے تو این اسی پر گرے اس میں ہر روز ستر ہزار فرشتے نماز ادا کرتے ہیں جن کی باری قیامت تک پھر نہیں آتی غیبت کرنے والوں کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میرا غزر ایسے لوگوں پر ہوا جن کے تامبے کے ناہوں تھے جن سے وہ اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ اور چھیل رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں جبریل علیہ وآلہ وسلم نے عرض کی یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی آبرو رزی کرنے اور غیبت کے در پہ رہتے تھے حرام کھانے والوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ہوا ان لگی ہوئے ہیں جن پر نہائید نفیس گوشت بنا ہوا ہے اور دوسری طرف اور ہوان لگے ہوئے ہیں جن پر بدبودار اور سڑا ہوا گوشت رکھا ہوئے ہیں کچھ لوگ ہیں جو امدہ گوشت کے پاس کے تو پاس بھی نہیں آتے اور اس سڑے ہوئے گوشت کو کھا رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل سے دریافت کیا یہ کون لوگ ہیں جبریل علیہ السلام نے جواب دیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے وہ لوگ ہیں جو حلال کو چھوڑ کا حرام کی طرف رغبت کرتے تھے اس طرح یتیموں کا مال کھانے والوں کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ اور لوگوں کو دیکھا ان کے ہونٹ ہونٹوں کی طرح ہیں ان کے موں پھاڑ پھاڑ کا فرشتے انہیں اس گوشت کے لکمیں دے رہے ہیں جو ان کے دوسرے راستے سے واپس نکل جاتا ہے وہ چیخ چلا رہے ہیں اور اللہ کے سامنے آجزی کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے دریافت کیا یہ کون لوگ ہیں جبریل علیہ السلام نے عرض کی یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لوگ ہیں جو یتیم کا مال نہ حق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں اسی طرح بدکار عورتوں کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ عورتیں اپنے سینوں کے بل لٹکی ہوئی ہیں اور چیخو پکار کر رہی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے دریافت کیا یہ کون ہیں جبریل علیہ السلام نے جواب دیا یہ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی زناکار عورتیں ہیں سود خوروں کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے پیٹ بڑے بڑے گھروں جیسے تھے جب اٹھنا چاہتے تھے گر پڑتے تھے اور بار بار کہہ رہے تھے لا قیامت قائم نہ ہو فیرونی جانواروں سے وہ روندے جاتے تھے اور اللہ کے سامنے آہ وزاری کر رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جبریل علیہ السلام نے جواب دیا یہ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے تھے سود ہو اور ان لوگوں کی طرح ہی کھڑے ہوں گیجن شیطان نے بابلا بنا رکھا ہو اسی طرح عیب جو لوگ ان کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے پہلو سے گوشت کاٹ کر کر فرشتے انہی کو کھلا رہے ہیں اور کہتے ہیں جس طرح اپنے بائی کا گوشت اپنی زندگی میں کھاتا رہا اب بھی کھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا ہے جبریل علیہ السلام یہ کون لوگ ہیں جبریل علیہ السلام نے عرض کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے عیب جو اور آواز کش لوگ ہیں اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھوٹی گواہی دینے والوں کے بارے میں سفر مراش کے دوران ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے چہرے ہنزیر جیسے تھے اور ان کی زبانیں پوشت پر کھینچی ہوئی تھیں اور بڑے عذاب میں مبتلا تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا یہ کون ہے جبریل علیہ السلام نے عرض کی یہ جھوٹی گواہی دینے والے ہیں پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ اور لوگوں کو دیکھا کہ ایک گروہ آگ میں جل رہا ہے ادھر چل کر راک ہوئے اور ادھر پھر اسی طرح ہو گئے اور پھر جلنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا یہ کون ہے جبریل علیہ السلام نے عرض کی یہ وہ بدقسمت لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے والدین کی نافرمانی کرتے تھے اور انہیں ستاتے تھے جس کی وجہ سے وہ غصے میں جلا کرتے تھے اب یہ لوگ اس سزا میں خود جل رہے ہیں اسلام علیکم یا اول سفر مراج کی دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم براک پر سوار جا رہے تھے کہ راستے میں ایک بڑیا کے قریب سے گزر ہوا اس نے اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آواز دی جبریل علیہ السلام نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے چلیے اور اس کی طرف التفات نہ کیجئے آگے چل کر ایک بڑی ایک بڑا نظر آیا اس نے بھی اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آواز دی جبریل علیہ السلام نے عرض کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے تشریف لے چلیے آگے چل کر اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک جماعت پر ہوا جنہوں نے اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان الفاظ میں اسلام کیا اسلام علیکہ یا اول اسلام علیکہ یا آخر اسلام علیکہ یا حاشد جبریل امین علیہ السلام نے کہا اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے اسلام کا جواب دیجئے اور بعد ازا بتایا کہ وہ بڑی عورت دنیا تھی دنیا کی عمر اتنی ہی کلیر رہی ہے جتنی اس عورت کی عمر باقی تھی اور وہ بڑا مرد شیطان تھا دونوں کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی طرف مائل کرنا تھا وہ جماعت جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے اسی طرح آگے چل کے نبی باق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد کرنے والوں کو دیکھا حضرت عیسیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قوم کو دیکھا جو ایک روز کھیتی بوتی تھی اور دوسرے دن کھیتی کاٹتی تھی جو ہی کاٹ کر فارغ ہوتے تو نئی کھیتی بڑھ جاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جبریل علیہ السلام نے عرض کی یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں جن کی نیکیاں ہتم ہی نہیں ہوتی سات سات سو گناہ تک بڑھتی ہیں اور جو حرش کریں اس کا بدلہ پاتے ہیں اللہ تعالیٰ بہترین رازق ہے سفر مراج کے دورانا کہاں ایک عورت زیوروں سے راستہ پر راستہ سامنے اور کہنے لگی یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے دیکھئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب نہ دیا اور نہ ہی رکے جبریل علیہ السلام نے کہا اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا جواب دے دیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت دنیا امت دنیا کو آہرت پر پسند کرنے لگتی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مقام پر میرا غذر ہوا وہاں سے مجھے نہائی تھی عالی حشبو کی مہک آنے لگی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ حشبو کیسی ہے جبریل علیہ السلام نے جواب دیا یہ فیرون کی بیٹی کی کنگی کرنے والی حادمہ اور اس کی اولاد کے محل کی حشبو ہے جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ اس کے ہاتھ سیکنگی گری تو اس نے کہا بسم اللہ فیرون کی بیٹی نے کہا اللہ تو میرا باپ ہے اس حادمہ نے جواب دیا کہ میرا اور تیرے باپ کا پروردیگار اللہ ہے فیرون کی بیٹی نے کہا کیا میرے باپ کے علاوہ تیرہ کوئی اور رب ہے اس نے کہا میرا اور تیرہ اور تیرے باپ کا رب اللہ ہے اس نے اپنے باپ کو ساری بات سنائی فیرون نے اس حادمہ کو بلوایا اور کہا کیا تم میرے سوا کسی اور کو رب بانتی ہو حادمہ نے کہا ہاں میرا اور تیرہ پروردیگار اللہ ہے فیرون نے اسی وقت حکم دیا کہ تانبے کی گائے کو آگ میں تپایا جائے جب وہ بلکل آگ جیسی ہو جائے تو پھر اسے اور اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈال دیا جائے اس مومنہ عورت نے فیرون سے کہا میری ایک درہاست ہے فیرون نے پوچھا کیا درہاست ہے حادمہ نے کہا میری اور میرے بچوں کی ہڑیاں ایک جگر ڈال دینا فیرون نے کہا اچھا تیرے کچھ حقوق میرے ذمہ ہیں اس لئے یہ منظور کرتا ہوں بعد ازا فیرون نے حکم دیا کہ ایک ایک کر کے اس کے بچوں کو آگ کی طرح تپتی ہوئی گائے میں ڈال دو جب دودھ پیتے بچے کی باری آئی فیرون کے سپائیوں نے جب اس بچے کو چھینا تو وہ گبرائی تو اللہ تعالی نے دودھ پیتے بچے کو گواہی عطا فرمائی اس نے اپنی ماں سے کہا امی جان افسوس نہ کریں اور نہ ہی پسو پیش کریں آپ حق پر ہیں وہ لوگ اس واقعے سے عبرت حاصل کریں جو روپے پیسے کی حاطر بے دین اور بے راہ ہو جاتے ہیں مشرق اور کافر ہو جاتے ہیں حضرت بلا رضی اللہ عنہ کی آہرٹ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں جنت میں دال ہوا تو میں نے وہاں بلا رضی اللہ عنہ کے پاؤں کی آواز سنیں جبریل علیہ السلام نے سے پوچھا تو انہوں نے کہا تو انہوں نے کہا یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موزن حضرت بلا رضی اللہ عنہ ہے جب رسول کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے تو فرمایا فلاں پائی بلا رضی اللہ عنہ نہیں اور حضرت بلا رضی اللہ عنہ سے پوچھا ہے بلا رضی اللہ عنہ ہاں ہم نے جنت میں تیرے پیروں کی چاپوں کی آواز سننی ہے تو کیا عمل کرتا ہے حضرت بلا رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہو جائیں مجھے تو کوئی بات معلوم نہیں سوائے اس کے کہ جب بھی میں نے وضو کیا تو دو رکعت نماز تحتیہ الوضو پڑی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سفر مراج کے دوران مجھے کسی پکارنے والے نے دائیں طرف سے پکارا یا محمد یا محمد یا محمد تین مرتبہ یہ کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری طرف دیکھئے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہ میں نے جواب دیا نہ ہی میں تہرا پھر جب میں تھوڑا آگے بڑھا تو بائیں طرف سے کسی پکارنے والے نے اسی طرح پکارا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری طرف دیکھئے میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں سرور کائنات فرماتے ہیں میں نے اس کی طرف دیکھا اور نہ میں ٹھہرا پھر کچھ آگے گیا تو ایک عورت دنیا بر کی زینت کیے ہوئے بازو کھلے کھڑی ہے اس نے مجھے اسی طرح آواز دی میں نے نہ تو اس کی طرف دیکھا نہ توجہ فرمائی اور نہ میں ٹھہرا جب بیت المقدس پہنچے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متفقر نہ ہوں فرمایا راستے والے واقعات سے جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلا شخص تو یہودی تھا اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا جواب فرما دیتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت یہودی ہو جاتی دوسرا نصرانیوں کو دعوت دینے والا تھا اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں ٹھہرتے اور اس سے باتیں کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت نصرانی ہو جاتی اور وہ عورت دنیا تھی اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے جواب دیتے جہاں وہاں ٹھہرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت دنیا کو آخرت پر ترجیح دے کر گمراہ ہو جاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عذر اس قوم پر ہوا جس کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے ہر بار ٹھیک ہو جاتے تھے اور پھر کچلے جاتے دم بھر کر انہیں محلت نہ ملتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل علیہ وسلم سے دریافت فرمایا یہ کون لوگ ہیں جبریل علیہ وسلم نے عرض کی یہ وہ لوگ ہیں کہ فرض نمازوں کے وقت ان کے سر باری ہو جایا کرتے تھے یعنی یہ لوگ نماز میں قہلی کیا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے چل کر ایک قوم کو دیکھا جن کے آگے اور پیچھے چھٹے چھٹے کپڑے کے ٹکڑے تھے اور ان کو اسی طرح ہنکا جاتا تھا جس طرح جانوروں کو ہنکا جائے اور ان کی اغزات خوکڑ کا درخت جہنم کے انگارے اور پتھر تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا یہ کون لوگ ہیں جبریل علیہ السلام نے عرض کی یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکاة نہیں ادا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا اور نہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کچھ لوگوں کے سامنے ایک ہنڈیا میں صاف سترہ گوشت ہے اور وہ دوسری میں سڑا ہوا گندہ گوشت ہے اور یہ اچھے گوشت سے تو روک دیئے گئے ہیں اور اس طرح بدبودہ اور بدزائقہ سڑے ہوئے گوشت کو کھا رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے دریافت کیا یہ کون لوگ ہیں جبریل علیہ السلام نے عرض کی یہ وہ مرد ہیں جو اپنی بیویوں کو چھوڑ کر دوسری عورتوں کے پاس رات گزارتے تھے اور یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے حامد کو چھوڑ کر دوسرے مردوں کے ساتھ رات گزارتے تھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راستے میں ایک لکڑی دیکھی جو ہر کپڑے کو پھار دیتی تھی اور ہر چیز کو زہمی کر دیتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے جبریل علیہ السلام نے عرض کی یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتیوں کی مثال ہیں جو راستہ روک کر بیٹھ جاتے ہیں جیسا کہ قرآن پاک میرشاد ہوتا ہے اور راستے پر لوگوں کو خوفزدہ کرنے اور راہ حق سے روکنے کے لیے نہ بیٹھا کرو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا ایک شخص بڑا لکڑیوں کا ڈیر جمع کی ہوئے تھا جسے اٹھا نہیں سکتا تھا پھر بھی وہ اسے اٹھا رہا تھا اور پڑھا رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہے جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا وہ شخص ہے جس کے اوپر لوگوں کے حقوق اس قدر ہے کہ وہ ہرگز ادا نہیں کر سکتا تاہم وہ حقوق چڑھا رہا ہے اور امانتے لے رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جماعت کو دیکھا جن کی زبان اور ہونٹ لوہی کی کینچیوں سے کٹے جا رہے تھے ادھر کٹ رہے تھے پھر اسی طرح دوبارہ سے ہی ہو جاتے پھر کٹتے تھے پھر صحیح ہو جاتے تھے اسی طرح برابر یہ سلسلہ جاری تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے دریافت فرمایا یہ کون لوگ ہیں جبریل علیہ السلام نے عرض کی یہ وہ شرارتی علماء اور وزین اور حطیب ہیں جو فتنہ پہلا پھیلاتے تھے جو کہتے کچھ تھے اور کرتے کچھ تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل سے پوچھا کہ جس آسمان پر میں پہنچا وہاں کے فرشتوں نے ہشی ظاہر کی ہنس ہنس کر اور مسکراتے ہوئے مجھ سے ملے ایک فرشتے بجس ایک فرشتے کہ اس نے میرے سلام کا جواب تو دیا مجھے مرحبہ بھی کہا لیکن مسکرائے نہیں یہ کون ہے اس کی بچہ کیا ہے جبریل علیہ السلام نے عرض کی وہ مالک ہیں جہنم کے دروگہ ہیں اپنے پیدا ہونے سے لے کر آج تک وہ ہنسیں ہی نہیں اور قیامت تک ہنسیں گے بھی نہیں کیونکہ ان کی خوشی کا یہی ایک بڑا موقع تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا ایک بہت باری بارکم کوئی ہیکل بیل ایک پتھر کے چھوٹے سے سراہ سے نکر رہا ہے جب باہر آ جاتا ہے پھر اسی سراہ میں گسنے کی کوشش کرتا ہے مگر ناکام رہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے دریافت فرمایا یہ کیا ہے جبریل علیہ السلام نے عرض کی یہ اس شخص کی مثال ہے جو موں سے بڑی بات نکالتا تھا پھر خود ہی نادم ہو جاتا تھا اور چاہتا تھا کہ میری بات واپس لوٹائے لیکن ایسا نہیں ہوتا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میراج پر تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کسی نبی جہاں ایسے نبیوں پر گزر ہوا کہ ان کے ساتھ ایک قوم تھی پھر کسی نبی جہاں نبیوں سے گزر ہوا تو ان کے ساتھ ایک جماعت تھی پھر ایسے نبی جہاں انبیاء پر سے گزر ہوا کہ ان کے ساتھ ایک آدمی بھی نہیں تھا یہاں تاکہ ایک بڑے مجمع کے پاس سے گزر ہوا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہیں یہ لوگ کون ہیں جبریل علیہ السلام نے عرض کی یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو بلند کیجئے اور دیکھئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچانک میں نے دیکھا کہ وہ ایک جمغفر ہے جس نے اسمان کو دونوں جانب سے گرہ ہوا ہے پھر کہا گیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے اور ان کے علاوہ ستر ہزار آدمی ہیں جو بغیر حساب کتاب جنت میں داہل ہوں گے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وادی میں پہنچیں وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ بگڑنے والے پانی کی اور مزہ متغیر نہ ہونے والے دودھ کی اور بے نشہ لزیز شراب اور صاف ستھر شہد کی نہرے دیکھیں اس کے انار بڑے بڑے ڈولوں کی برابر تھے ان کے پرند ان بہتی اُنٹھوں جیسے تھے بشک اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی اور نہ کسی کانوں نے سنیں وہاں نہائیت نفیس خوشکوار ٹھنڈی ہوا اور خوشکن موتر حشبودار راحت و سکون کی مبارک صدائیں سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے دریافت فرمایا یہ کیا ہے جبریل علیہ السلام نے ارض کی یہ جنت کی آواز ہے یہ کہہ رہی ہے کہ اے اللہ مجھ سے اپنا وعدہ پورا کر میرے بالا ہانے رش موتی مونگے سونا چاندی چام کٹورے پانی دودھ اور شراب وغیرہ نعمتیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں اسے اللہ کی طرف سے جواب ملا کہ ہر ایک مسلمان مرد و عورت جو مجھے اور میرے رسول لوگ کو مانتا ہو نیک عمل کرتا ہو اور نہ میرے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہو نہ میرے برابر کسی کو سمجھتا ہو وہ سب تجھ میں داہل ہوں گے سن جس کے دل میں میرا ڈر ہے وہ ہر خوف سے مفوض ہے جو مجھ سے سوال کرتا ہے وہ محروم نہیں رہتا جو مجھے کرس دیتا ہے میں اسے بدلہ دیتا ہوں جو مجھ پتوقل کرتا ہے میں اسے کفائیت کرتا ہوں وہ محروم نہیں رہتا میں سچا معبود ہوں میرے سوا اور کوئی عبادت کے لائق نہیں میرے سوا اور کوئی معبود نہیں میرے وعدے حلاف نہیں ہوتے مومن نجات یافتہ ہیں اللہ تعالیٰ ببرکت ہے جو سب سے بہتر حالق ہے یہ سن کر جنت نے کہا بس میں خوش ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں ایک ہور دیکھی اس سے پوچھا کہ تو کس کی ہے اس نے کہا حضرت زید بن حارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دوسری وادی پر پہنچے جہاں نہائیت بری اور بیانک مقروع آوازیں آ رہی تھیں اور بدبو تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے دریافت فرمایا یہ کیا ہے جبریل علیہ السلام نے جواب دیا جہنم کی آواز ہے وہ کہہ رہی ہے اے اللہ مجھ سے اپنا وعدہ پورا کر اور مجھے وہ دے میرے توق و زنجیر میرے شولے اور گرمائی میرے تور لہو اور پیپ میرے عذاب اور سزا کے سامان بہت فاور ہو گئے ہیں میرے گہراؤں بہت زیادہ ہیں میری آگ بہت تیز ہے مجھے وہ انایت فرما جس کا وعدہ مجھ سے ہوا اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے ہر مشرق و کافر حبیث منکر بے ایمان مرد و عورت تیرے لیے ہیں یہ سن کر جہنم نے اپنی رضا مندی کا اظہار کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میراج کے موقع پر پہلے آسمان پر ستاروں کو ایسے لٹکتے دیکھا جیسے مساجد میں کندیلیں لٹکی ہوتی ہیں ان میں سے سب سے چھوٹا ستارہ ایک بہت بڑے پہاڑ سے بھی بڑا تھا اس آسمان کا نام رفیہ ہے اس سے دو نہریں بہتی ہیں نیل اور فراد اس کے علاوہ ایک تیسری نہر بھی روان دیکھی جس کا نام کوسر ہے جس پر موتیوں اور زبرچت کا محل بنا ہوا تھا اس سے ہشبو محک آ رہی تھی اس آسمان پر اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی میراج کے موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ دوسرا آسمان لوحے سے بنا ہوا ہے جس میں کسی قسم کا کوئی جوڑ اور دڑار نہ تھی اس کا نام معون ہے اس آسمان پر اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت یایہ بن زکریہ اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی میراج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ تیسر آسمان تانبے کا بنا ہوا ہے جس کا نام المزینہ ہے اس میں اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب جنڈوے والے فرشتوں کو دیکھا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے دریافت فرمایا یہ کون لوگ ہیں جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ یہ شب قدر و ماہ رمضان کے فرشتے ہیں جو محفلِ ذکر شہادہ اور جماعت کی تلاش میں رہتے ہیں اور رات کی عبادت گزاروں پر سلام بیشتے ہیں وہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی چوتے آسمان پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ چوتھا آسمان سفید چاندی سے مرکب ہے جس کا نام الزاہرہ ہے اس آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملک الموت کو دیکھا جس کے دونوں پاؤں ساتوں زمینوں کی تہ تک پہنچے ہوئے تھے اور جس کا سر ارش پر تھا اور ایک نورانی کرسی پر بیٹھا تھا جس کے دائیں جانب لوہیں محفوظ اور بائیں جانب نہائیت بڑا درہ تھا اس کے علاوہ کئی فرشتے اس کے اردگرد اللہ تعالیٰ کے حکم کے منتظر تھے اس آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت عدریس علیہ السلام سے ہوئی پانچویں آسمان پر مراج کی موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا پانچویں آسمان سرح سونے سے بنایا گیا ہے جس کا نام المنیرہ ہے اس آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قدعور فرشتے کو دیکھا جو اتنا قدعور تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ اسے حکم دیکھیں وہ سات آسمان نگل جائے تو اس کے لئے یہ آسان ہے اس کی زبان پر یہ کلمات جاری تھے اے میرے سردار اے میرے مالک جس نے تیری نافرمانی کی اس نے تیری کچھ قدر نہ جانی تو اپنی محلوق پر کتنا حلیم ہے اس کے علاوہ دروگہ جہنم کو اس کی دعونی اور خوفناک شکل میں دیکھا اس ماہ آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت حارون علیہ السلام سے ہوئی چھٹے آسمان کا حوال میراج کے موقع پر نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ چھٹا آسمان سبز یا کوس سے مرسی ہے جس کا نام الحالسہ ہے اس آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بہت بڑے فرشتے کو دیکھا جو نورانی کرسی پر برجمان تھا جو نصف برف کا تھا اور نصف آگ کا جس کی زمان پر یہ کلمات جاری تھے پاکی ہے اسے جس نے برف اور آگ میں الفت پیدا فرمائی ایسے ہی اپنے مومن بندوں کے دلوں میں اپنی اطاعت پر الفت پیدا فرمائی جس پر دیگر فرشتے آمین کہتے ہیں یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت موسی بن عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی ساتھویں آسمان پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا ساتھویں آسمان سفید موتیوں سے بنایا گیا ہے جس کا نام عجیبہ ہے اس آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرشتوں کی خاص قسم کو دیکھا جنہیں روحانیوں کہا جاتا ہے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی یہ آسمان اتنی بلندی پر واقعہ ہے جہاں کلم کی چرچڑاہت بھی سنائی نہیں دیتی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براک پر سوار ہوئے اور رات کی تاریخی میں مکہ معظمہ واپس تشریف لائے میراج سے واپسے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت پر رشان تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یقین تھا کہ مشرقین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کا یقین نہیں کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پریشانی کا ذکر حضرت جبریل علیہ السلام سے کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے فرمایا میری کو میری تصدیق کبھی نہیں کرے گی جبریل علیہ السلام نے عرض کی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی نہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کریں گے وہ صدیق ہیں اس عظیم الشان واقعی میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں موجود ہیں جب اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھانے کے لئے بلوایا تو اس میں کتنا وقت لگا اس کا اندازہ لگانے انسانی اکل کے بس کی بات نہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اس کائنات کو یک دم بند کر دیا سوائے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان چیزوں کے جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متحرک پایا باقی تمام کائنات کو ساکت و جمت کر دیا چاند اپنی جگہ ٹھہر گیا سورج اپنی جگہ رک گیا ہر شہر تھم گئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر مبارک کی حرارت اپنی جگہ قائم رہی حجرہ مبارک کی زنجیر کھلتے ہوئے جس جگہ پونچی تھی وہیں رک گی غرض یہ کہ سارے زمانے کی حرکت رک گئی جب سور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات و رات ایک طویل سفر کر کے زمین پر واپس تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کرہانہ کائنات پھر سروا ہو گیا ہر شہر اثر نو مراحل کو تیہ کرنے لگی چاند سورج حرکت میں آگئے غرض یہ کہ جو جو چیز سکوت میں آگئی تھی وہ حرکت میں ہو گئی کائنات میں نہ کوئی تبدیلی آئی اور نہ ہی کسی کو اس کا احساس تک ہوا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح ہوتے ہی اس واقعہ کا ذکر اپنے چچا ذات بہن امہ حانی سے فرمایا انہوں نے عرض کی اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنی قوم میں اس کا تذکرہ بیان نہ کریں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہرگز نہ مانیں گے اور اگر بس چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے دبی کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں حق پر ہوں میرا رب سچا ہے اور جو کچھ میں نے دیکھا ہے وہی سچ ہے صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہانہ کعبہ میں تشریف لائے ہانہ وکعبہ کے آس پاس قریش کے بڑے بڑے رسوحہ کو جمع کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں حجر میں بیٹھ گئے اور لوگوں کو محاطب کر کے واقعہ میراج بیان فرمایا حضر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تذکرے کو سنکا کفار و مشرقین ہنسنے لگیا وہ مذاق اڑھانے لگیا ابو جاہل بولا کیا یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری قوم کے سامنے کہنے کے لئے تیار ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک ابو جاہل نے کفار مکہ کو بلوایا اور جب تمام قبائل جمع ہو گئے تو حضر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارا واقعہ بیان فرمایا کفار واقعہ سن کر تعلیہ بجانے لگے اور اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑانے لگے ان قبائل میں شام کی تاجر بھی تھی انہوں نے بیت المقدس کو کئی بار دیکھا تھا انہوں نے حضر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا ہمیں معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج تک بیت المقدس نہیں گئے بتائیے اس کے ستون اور دروازے کتنے ہیں حضر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں حیرت کی کفیت میں تھا کہ انہوں نے یہ کیا پوچھا ہے پھر اللہ کی طرف سے محبوبیت کا عالم بیان فرماتے ہیں کہ ایک لمحے میں بھی ایک لمحہ بھی نہ بیتا تھا کہ یکا یک اللہ رب العزت نے پورا بیت المقدس کا نقشہ میری آنکھوں کے سامنے رکھ دیا وہ جو سوال پوچھتے میں گن گن کر وہی جواب دیتا جاتا حضور رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس کے بارے میں کفار و مشرقین کے مشرقین مکہ کے ہر سوال کا درست جواب دے رہے تھے جب انہیں اپنی اس سازش میں ناکامی کی صورت دکھائی دینے لگی تو کہنے لگے کہ ہمارے بعض کافلی سرہ پر گئے ہیں کچھ ان کے بارے میں بتلائیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہارا پہلا کافلہ روحہ کے مقام پر دیکھا تھا اس کافلے کی قیادت فلاں قبیلی کا فلاں شخص کا رہا تھا پھر ایسا ہوا کہ اس کافلے کا ایک اونٹ گم ہو گیا وہ لوگ وہاں رکھ کر اپنے اونٹ کی تلاش میں گے ہوئے تھے جب میں وہاں پہنچا تو مجھے پیاس لگی میں نے دیکھا کہ ان کے ایک اونٹ کے پالان کے ایک پیالے میں پانی پڑا ہے میں نے اترکہ اس پانی کو پی لیا جب میں روانہ ہونے لگا تو مذکورہ شخص اونٹ کو تلاش کر کے واپس پہنچا تو میں نے جاتے ہوئے اسے سلام کیا تو کافلے والوں میں سے بعض نے کہا یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز ہے جب کافلے والے واپس آئے تو ان سے دریافت کر لینا تاجدارے کونوں مقام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب میں مقام زی فجہ پر پہنچا تو وہاں مجھے دوسرا کافلہ ملا اس کافلے میں ایک اونٹ فلان فلان نامی دو سوار تھے جب میرا براک ان کے قریب سے گزرا تو وہ اونٹ بدک کر باغا اور وہ دونوں اس سے گر پڑے اچانک اس حادثے میں اس کا ایک ہاتھ ٹوٹ گیا جب کافلے والے واپس آئیں تو ان سے احوال پوچھ لینا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے تلوین کے مقام پر ایک دیسرا کافلہ دیکھا کفار و مشرقین نے اس کافلے کے بارے میں کوئی علامت پوچھی تو تاجدارے کائناس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے آگے بورے رنگ کا ایک ہونٹ ہے جس پر دو بوریاں لدی ہوئیں ہیں ایک سیاہ داری دار اور دوسری سفید داری دار جب وہ کافلہ واپس آئے تو خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا ایک سیاہ داری دار کفار مکہ نے سوچا کہ تینوں دلیلیں کبھی ہیں لہذا جاتے ہوئے کہنے لگے اتنا اور بتا دیجئے کہ وہ کافلے اندازن کب تک مکہ پہنچ جائیں گے اس پر آکھے دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پہلا کافلہ کل سورج تلو ہونے سے پہلے مکہ پہنچ جائے گا دوسرا کافلہ اس وقت مکہ پہنچے گا جب سورج اے نصفل ناخار پر ہوگا جبکہ تیسرا کافلی کی آمد کا وقت سورج گروپ ہونے سے ذرا پہلی ہے ابھی جملہ بھی مکمل نہ ہو پیئے تھا کہ کافلوں کی آمد کے وقت آمد کے وقت کا سنکہ کفار کا ایک رو مکہ موظمہ کی سب سے انچی پہاڑی پر جا کر بیٹھ گیا سورج کے تلو ہونے کے انتظار کرنے لگے دوسری طرف مسلمان بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کو حرف بحرف سچ ثابت ہوتا دیکھنے کے لئے گرد گرد تلاش میں لگے کافلے کی طرف سے جب کفار افق پر سورج کی تلاش میں تھے جب سورج تلو ہونے کا وقت قریب آیا تو ایک کفار با آواز بلان بولا خدا کی قسم سورج تلو ہو گیا ہے ابھی جملہ مکمل نہ ہو پایا تھا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ نہ پکار اٹھے وہ دیکھئے کافلہ بھی پہنچا ہے دیکھا کفار کہنے لگے ہم کچھ نہیں مانتے یہ تو جادو ہے ایسا ہی معاملہ دوسرے کافلے کے ساتھ بھی ہوا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق نصف الناہار پر پہنچا تیسرے کافلے کو راستے میں کوئی حاجت پیش آگئی لہٰذا اسے تاہیر ہوگی سورج گروپ ہونے کے قریب سا لیکن کافلے کی آمد کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے اس کا کفار و مشرقین آپس میں باتیں کرنے لگے گیرت حق جوش میں آئی سورج کو حکم ہوا کہ یہیں رکھ جا جب تک وہ کافلہ نہ پہنچے تجھے گروپ ہونے کی اجازت نہیں چنانچہ سورج افق کے کناروں پر رکا رہا وقت گزر تارہ حتیٰ کہ کافلہ نمودار ہو گئے اس پر کفار سے جب کچھ نہ بن پڑا تو کہنے لگے ہم نہیں مانتے یہ تو کھلا جادو ہے اہل ایمان نے اس واقعی کی سچائی کو دل سے مانا اور اس کی تصدیقی مگر ابو جاہل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس دوڑا دوڑا گیا کہنے لگا اے ابو بکر تُو نے سنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کہتے ہیں کیا یہ بات تسلیم کی جا سکتی ہے کہ رات کو بیت المقدس گئے اور آسمانوں کا سفر تیہ کر کے آ بھی گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اگر میریاقہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے تو سچ فرمایا ہے کیونکہ ان کی زمان پر جھوٹ نہیں آسکتا میں اپنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی پر ایمان لاتا ہوں کفار بولے ابو بکر تم کھلنم کھلا ایسی حلاف اقل بات کیوں صحیح سمجھتے ہو اس عاشقِ صادق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا میں تو اس سے بھی زیادہ حلاف اقل بات پر یقین رکھتا ہوں اگر وہ یہ کہتے تو یہ سچ ہے مجھے ان پر یقین ہے اس میں حیرانی والی کونسی بات ہے میں تو محض حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانِ اقتص سے سن کر حالے کے کائنات کو مان چکا ہوں یہ سب باتیں تو اس سے بہت ہی کم درجے کی ہیں انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ عشق سے بیجا ہوا اللہ کا پیغام زمین پر میرے پاس چند گڑیوں میں پہن جاتا ہے اور میں اس پر یقین کرتا ہوں اور میراج اتنا غیر معمولی واقعہ نہیں کہ تمہارے دماغ یوں چکرائیں جتنا کہ یہ وحی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے تصدیق کیے بغیر سفر میراج کی تصدیق دی اسی دن سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دربار نبوہ سے صدیقہ لقب ملا ایک حیسائی پیشوہ جو مسجد اقصہ کا بہت بڑا پادری تھا اس نے کہا میری یادت تھی کہ میں ہر روز رات کو سونے سے پہلے مسجد کے تمام دروازے بند کر دیا کرتا تھا اس رات میں نے تمام دروازے بند کر دی لیکن انتہائی کوشش کے باوجود ایک دروازہ بند نہ ہو سکا میں نے اپنے کارندوں اور حاضرین سے مدد لی سب نے پورا زور لگایا مگر دروازہ نہ بھیلا بلا آخر میں نے ترکانیوں کو بلایا تو انہوں نے اسے دیکھ کر کہا کہ اب رات میں کچھ نہیں ہو سکتا صبح دیکھیں گے لہٰذا ہم دروازے کے دونوں کوار کھولے چھوڑ کا واپس چلے گئے صبح ہوتے ہی وہاں آیا تو دیکھا کہ دروازہ بلکل ٹھیک ہے مسجد کے پتھر پر سراہ تھا اور سواری کے جانور بند جانے کا نشان اس پر نظر آ رہا تھا یہ منظر دیکھا میں سمجھا کہ آج رات انتہائی کوشش کے باوجود دروازہ کا بند نہ ہونا اور پتھر میں سراہ کا پایا جانے سراہ میں جانور بند جانے کا نشان موجود ہونا حکمت سے حال نہیں وہ عیسائی پیشوہ کہتا ہے کہ میں نے اس قفیت کو دیکھا تو مجھے پرانی الہامی کتابوں میں پڑھایا ہوا واقعہ یاد آیا جو ہم انبیاء کی زبانی سنا کرتے تھے کہ جب نبی آہر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ آئے گا تو انہیں سفر مراج پر بولایا جائے گا اور وہ اس رات بیت المقدس میں آ کر انبیاء کی امامت کریں گے اور اس پتھر پر ان کی سواری بندی جائے گی میں سمجھ گیا کہ آج نبی آہر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراج کی رات ہے میں نے اپنی ساتھیوں کو کہا آج رات اس دروازے کا کھلا رہنا صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیلئے تھا یقیناً اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری اس مسجد اقصہ میں نماز پڑھی ہے قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ وقت یاد کر لیجئے جب ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب نے سب لوگوں کو اپنے علم و قدرت کے ہاتھے میں لے رکھا ہے اور ہم نے جو نظارہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب مراج میں دکھایا اسے لوگوں کے لئے صرف ایک ازمائش بنایا مومن ایمان لے آئے اور کافر علج گئے اور اس درحت تھوہ اور جہاں زکوم کو بھی جس کی قرآن میں مذہمت کی گئی ہے اور ہم ان کو ڈراتے رہتے ہیں لیکن ان کی سرکشی بڑھتی جاتی ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل مکہ کو مراج کا واقعہ کی حبر دیتا انہوں نے اس کی تقذیب کی اور باس مرتد ہو گئے اور تم حصر سے بیت المقدس کی امارت کا نقشہ دریافت کرنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارا نقشہ بتا دیا تو اس پر کفار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صاحب کہنے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ حبر دی اور قرآن میں یہ آیت اتری کہ دو دوہیوں کو زکوم کا درحت کھیلایا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دیکھا بھی تو کافروں نے اسے سچ نہ مانا اور ابو جاہل مزاک اڑاتے ہوئے کہنے لگا لاؤ خجور اور مکھن لاؤ اور اس کا زکوم کرو یعنی دونوں کو ملا دو اور پھوپ شوک سے کھاؤ بس یہی زکوم ہے پھر اس حراک سے گبرانے کے کیا مہنی ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کائنڈی چینل کو لائک ویڈیو کو شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ